فرنس اگر آپ ورکاوٹ کرتے ہو ایکسرسائز کرتے ہو پر آپ کو ریزلٹ نہیں ملتے ہیں تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہی ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کچھ ایسی گلتیاں جو بہت سے لوگ ورکاوٹ کے بعد کرتے ہیں جس سے انہیں ریزلٹ نہیں ملتے ہیں ان کی بوڈی نہیں بن پاتی ہے مستیک نمبر ون بوڈی کو ہائیڈریٹ نہ کرنا فرنس ووٹر ہماری بوڈی میں فیول کی طرح کام کرتا ہے اسی لیے ورکاوٹ کے بعد آپ کے شریر کو فانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اسی لیے بوڈی ہائیڈریٹ رکھیں اور ورکاوٹ کے بعد اور ورکاوٹ کے بیچ بیچ میں فانی ضرور پیئیں نمبر دو ورکاوٹ کے بعد میل نہ لینا فرنس اگر آپ ایک اچھی بوڈی بنانا چاہتے ہو تو آپ کو اپنے ورکاوٹ کرنے کے 45 سے 60 منٹ کے اندر ایک ہائی پروٹین اور کارپس والی میل لینا بہت زیادہ ضروری ہے فرنس جس طریقے سے آپ ورکاوٹ سے پہلے ورم اپ کرتے ہو ٹھیک اسی طرح سے ورکاوٹ کے بعد اسٹریچنگ کر کے بوڈی کو کول ڈاؤن کرنا بھی کافی ضروری ہے فرنس ورکاوٹ کے طرح بعد بوڈی کو ریس دینا کافی ضروری ہے کیونکہ جب آپ ریس دیتے ہو تو ورکاوٹ کے دوران جو مسلس بریک ہوتی ہے تو ان کو ریکوار ہونے میں مدد ملتی ہے